آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ دیلیوری کے صرف چار مہینے کے بعد دیبینہ بونر جی کس طرح سے پریگنٹ ہو گئی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دیبینہ بونر جی کی سیکنڈ پریگننسی کی اناؤنسمنٹ کے بعد سے ہی ان کی سیکنڈ پریگننسی کو لے کر خوب چرچہ ہو رہی ہے یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ ریسنٹلی فور منس پہلے دیبینہ بونر جی نے ایک کیوٹ سی بیٹی کو جنم دیا ہے اور بیٹی کے چار مہینے کے بعد ہی انہوں نے جب اپنی پریگننسی کے اناؤنسمنٹ کی تو جہاں بہت سے فینس کے لیے یہ بہت اچھی نیوز تھی وہیں کچھ فینس کے لیے یہ بہت زیادہ شاکنگ نیوز بھی تھی اور فینس دیبینہ بونر جی سے ان کی سیکنڈ پریگننسی کے بارے میں پوچھنے لگے کچھ فینس بہت خوش سے انہوں نے کانگریجولیٹ کیا اور کچھ نے ان سے اس بارے میں پوچھا اور دیبینہ بونر جی نے ہر فین کا جواب دیا دیبینہ بونر جی سے پوچھا گیا کہ وہ کس طرح سے پریگننٹ ہو گئی کیونکہ اگر بی بی کو آپ فیڈ کراتے ہیں تو آپ چھ مہینے تک پریگننٹ نہیں ہو سکتے تو دیبینہ بونر جی کا کہنا تھا کہ ہاں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اگر کوئی فیڈ نہ کراتا ہو تو وہ پریگننٹ فوراں سے ہو سکتا ہے اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے دیبینہ بونر جی سے پوچھا گیا کہ وہ کیسا فیل کر رہی ہیں دوبارہ سے پریگننٹ ہو کے اور وہ کیا چاہتی ہیں ان کی لائف میں گرل آئے یا بوئی آئے تو بھی دیبینہ بونر جی کا کہنا تھا کہ وہ بالکل بھی کچھ نہیں سوچ رہی کہ انہیں گرل چاہیے یا بوئی چاہیے وہ صرف یہ سوچ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے اس میرے کل بیبی پر بہت زیادہ خوش ہیں آپ سب یہ جانتے ہیں کہ دیبینہ بونر جی اس سے پہلے اپنی سٹرگل شیئر کر چکی ہیں کہ انہوں نے پریگننٹ ہونے کے لیے کتنی سٹرگل کی وہ بہت سارے ٹریٹمنٹس میں سے گزری ہیں اور پھر جا کر انہوں نے اپنا فرس بیبی کنسیف کیا تھا تو سیکنڈ بیبی کے کنسیف کرنے کے بعد جہاں بہت سے لوگ انہیں ابوشن کبھی کہہ رہے تھے انہوں نے بہت بری طرح ان لوگوں کو سلام کیا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی ابوشن کے بارے میں نہیں سوچیں گی کیونکہ وہ اس ٹائم سے گزر چکی ہیں جب وہ بہت دل سے بیبی چاہتی تھی اور بیبی ہو نہیں رہا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ جب انہیں اب یہ نعمت مل رہی ہے تو وہ اس بیبی کو بالکل بھی ابوٹ نہیں کریں گی کیونکہ یہ ان کا میرے کل بیبی ہے اور انہیں اپنے بیبی سے بہت زیادہ پیار ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی اپنے سبلنگز کے ساتھ بڑی ہو تو اب جب وہ بیزی بھی ہوں گی تو انہیں ٹینشن نہیں ہوگی کہ ان کی بیٹی کے پاس کوئی نہیں ہے ان کی بیٹی کے ساتھ کھیلنے کے لیے اس کا ایک بہن بھائی ضرور ہوگا آپ کو دیوی نبنر جی کی پریگننسی سٹوری پریگننسی جرنی کیسی لگی اور آپ ان کو کچھ ایڈوائز دینا چاہیں گے تو ہمیں کامنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا